مولنی بیت پرہ بڑا فخر کرتے ہیں ہم اس بات پہ کہ ہم امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم جو دین سلامتی ہے اس کے پیروکار ہیں ہم نبی آخر زمان کے ماننے والے ہیں اور ان کی طرح تعلیمات پر ہمارا یقین ہے ایمان کامل ہے بہت اچھا لگتا ہے جب دنیا میں کہیں کوئی جرت کرتا ہے کوئی گستا خانہ کسی بھی طرح کی جس میں توہین رسالت کا شائبہ ہوں ہمیں یا پھر وہ ہو اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں ان سرکوں پر آ جاتے ہیں دنیا میں سب سے بڑے جو احتجاج کی جاتے ہیں احتجاجی مظاہرے سوالے سے کی جاتے ہیں پاکستان میں کی جاتے ہیں ہمارے ہاں پر مساجد جو ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب مساجد ہے جو کہ ریجسٹرڈ ہے اور اتنی مساجد ہیں جو کہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تقریباً ان کہہ سکتے ہیں کہ ہر محلے ہر کوچے کریے ہر جگہ پر ایک مسجد موجود ہے جہاں سے اللہ کا نام جو ہے پوری آواز کے ساتھ اور شدت کے ساتھ بلند ہوتا ہے جتنا مرضی ریگولیٹ کرنے کی حکومت کوشش کرنے کہ ایک آقاتِ صلاح جو ہے مقرر ہو نئے مانتے ہیں اس چیز کو اور ہم کہتے ہیں نئی جی ہماری جو دیڑنٹ کی مسجد ہے ماں سے ہماری صدا ضرور بلند ہونی شاہیے اور ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ تو پھر آپ ہمارے پر کوئی ایسی پابندی لگاری ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہے اور پھر اس پہ ہمیں اتجار اس پہ بھی کرتے ہیں یہ رویہ صرف اپنی جگہ یہ اچھی باتیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم اس کو ایگزیبیٹ بھی کرتے ہیں پوری دنیا ہمیں ایک ترائیٹک ہے ایک پر تشدد قوم کے طور پر ملک کے طور پر جانتی ہے جہاں پر لوگ جائیں وہ اپنی باتوں کو منوانے کے لئے تشدد پر اتراتے ہیں خاص طور پر جو مذہب کی بات ہوتی ہے ایک آج کل جو چل رہا ہے یہ سارا معاملہ آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے وہ کونسا جانور ہے جس کا گوشت ہم میں نہیں کھا لیا میں خالی کہ وہی جانور ہوگا اور پاکستان میں کئی پایا نہیں جاتا یعنی وہ تمام حرام چیزیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے وہ اب ہمیں دیکھ بھی نہیں سن بھی نہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ اپنے چھوٹے سے نفات کی خاطر فائدے کی خاطر کس طرح سے زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں جانوں سے کھیل جاتے ہیں ایمانوں سے کھیل جاتے ہیں یعنی یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے ایک چیز وہ حرام ہے وہ حرام ہے اور اگر کوئی شخص دوسرے کو دھوکے کے ساتھ کو حرام چیز کھلا رہا ہے تو کتنا بڑا ایک تو ملاوت کے جرم دھوکہ بہی کے جرم اور اس کے ساتھ اس کو حرام چیز کھلانے کا جرم اور اس کے ساتھ اس کی صحت سے کھیلنے کا کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں لیکن اسلام ہونے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود تمام دعوے نارے اور تمام باتیں کرنے کے باوجود یہ تمام سلسلے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں دودھ والے کوئی جہاں موقع ملتا ہے وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے اس میں نہ صرف پانی ملاتا ہے بلکہ وہ زہریلہ ٹیکہ بھی استعمال کرتے ہیں تمام دودھ والے جن کو لگانے سے میں نے آپ کے ساتھ ایک دن پرگیار میں شیئر کیا تھا کہ تھر کے علاقے میں وہ تمام جیسے کہتے ہیں چیلیں کہلیں یا وہ ونچرز کہلیں گد کہلیں جو کہ مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے وہ ہلاک ہونا شروع گئے ریسرش کی گئے کہ کیوں ہلاک ہو رہے ان کو آخر ایسی کیا مسئلہ پڑ گیا اب وہ ایک نایاب سکیشی ہے تھر کی تو پہلے چلا کہ یہ جو بھینسیں مردہ وہاں پہ لائی جاتی ہیں اور ان کو دودھ کیلئے انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کیا رس ان کے گوشت اتنا زہر آلود ہیں کہ وہ کھانے سے ونچرز جو ہیں گد جو ہیں وہ ایک ایتر کے ختم ہوتے رہے ہیں ان کی نسل جو مادو ہونے کے قریب اندازہ لگائیے کہ جو چیز ایک جاندار کے گوشت پر اس درجے اثر انداز ہوتی ہے اگر ہم اس کا دودھ پی رہے ہیں تو وہ کس درجے اس سے نقصان ہوتا ہوگا ہمیں اور کتنا ہوایی صحت متاثر ہوگی اس کے دارے میں مختلف لوگ آگاہ ہیں لیکن آگاہ ہی اپنی جگہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہم سب کچھ کرتے ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے ہم ملاوت کرتے ہیں ہم زخیرہ اگلوزی کرتے ہیں ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں ہم فریب کرتے ہیں ہم ہر طرح کا جو نقص ہے وہ اس کے ساتھ مال جوہ سے فروغ کرتے ہیں ہم کسی بھی جگہ پہ کسی بھی امانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح کا اللہ تعالی جہمار رکھے دنیا کے بہت ساری سٹیٹس ایسی ہیں جس میں نارویہ ایک ملک ہے جس میں دنیا کے اور بہت ساری ایسے ممالک ہے جہاں پر اسلام نہیں ہے لیکن اسلام کے قوانین جہاں وہی ہے کہ کیا اسلام سے فتنہ ہی رہ گیا ہے کہ اتجاج کے لئے سرکوں پہ نکل آئیں یا بہت اونچی آواز میں اللہ اکبر کی آواز اور اس کے بعد جب ہم کرنا شروع کرنے کام اپنے اعمال تو اس میں کہیں اسلام نہ ہو سوچنا پڑے گا ہمیں کہ پھر ہمیں اسلام کے اصل ضرور ہے اس کو سمجھنا ہے اسلام جہاں ایک طرز حیات ہے ایک طرز معاشرت ہے پورا سسٹم ہے جب اس سسٹم لاغو نہیں ہوتا تو ہمیں کہتے رہے ہیں جی پردہ ہونا چاہیے جی شریعت کی فلاح حکمات لاغو ہونے چاہیے پہلی شریعت تو یہی پہ لاغو ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ انسانوں کے ساتھ معاملات اور لیندین ہیں اس پر کس طرح سے برت رہے ہیں اگر وہاں پر آپ کا برتاؤ جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے تو پھر آپ دعویدار ہوئی نہیں سکتے پھر آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے تو بہت آغاز جو کرنا ہے شروع سے وہ اسی طرح سے جیسے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہمیشہ رکھی گئی تھی مجھے اس نے ہمیشہ ایک واقعہ بہت انسپائر کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اور ہمارے خلیفہ جو ہیں امیر المومنین یہ بازاروں میں رات کو نکلا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پر کیا ہو رہا ہے ایک دن ایک بازار سے گلی سے گزرنے آواز آتی ہے گھر کے اندر سے کہ دودھ میں پانی ملا دو تو ایک اور لڑکی کی آواز آتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا بھی تو وہ بیٹی کی آگے سے آواز آتی ہے کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے سو یہ وہ آواز یہ وہ کانسپٹ جو کہ انگرین تھا جو کہ ہمارے اندر تھا کہ ہم اس چیز سے نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کوئی عائشہ ممتاز آ کے پکڑ لیں گی ہم اس چیز سے نہیں کرتے تھے کہ کوئی فونڈ اسپیکٹر جو ہے وہ ہم پہ آ کے چھاپا مار دیں گی ہمارے جو آوٹلٹ سے بند ہو جائیں گی یا پھر یہ کہ ہمیں اچانک پکڑ لیا جائے گا ہم پہ جرمانہ ہو جائے گا دوان دینا پڑے گا ہمیں ہمیں در اس چیز سے لگتا تھا کہ ہمیں ایک ذات تو ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے اور وہی وہ ذات ہے جس کو ہم مانتے ہیں جس پہ یقینیں کامل لگتے ہیں اور وہی وہ ذات ہے جو کہ ہر ایک چیز سے باقف ہے اور اسی کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور اسی میں ہمیں جزا اور سزا دینی ہے اور دنیا میں بھی ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اسی کی رضا سے اسی کی عطا سے اس کے رحم سے اس کے کرم سے ملتا ہے تو کیا ہوا اس سوچ کا اور کیا ہوا اس کانسپ کا اور کیوں مل گئے ہم کہ اگر کیمرو نہیں بھی لگے رہے تو ٹرافک کماننگ کی بابندی کرنی ہے اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو انسانیت کے ساتھ انسانی سلوٹ جو ہے وہ انسانی اندردی کا روئی اور برطاو رکھنا ہے اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہمیں کوئی تمغہ یا ملدی نہیں بھی ملنے جا رہا تو بھی جو انسانی آصاف ہیں آلہ آصاف ہیں جس میں امانداری ہے جس میں سچ بولنا ہے جس میں بابے کو پورا کرنا ہے جس میں اپنے تمام دو چیزیں ہیں ان کو اصولوں کے مطابق کرنا ہے یہ سب اسی طرح سے کرنا ہے اس لیے کہ کوئی ایک کیمرہ کوئی ایک ذات تو ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے اللہ کرے یہ جو اخلاقی ایک زوال کا سلسلہ شروع ہوا ہے چاہاں پر ہم بگار کی اتنی انتہا تک مہان چکے ہیں یہ کسی طرح سے تھم سکے ہوگ سکے اور گھروں کے اندر ہم نے یہ جو پیغام بے نے کم کر دیئے ہیں ایک دوسرے کو کہ ایک ذات ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اور وہ ذات باقی کے ہر اس حال سے جو کہ ہم اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں سو جب تک ہمارے اندر یہ کانسپ میں ہوگا کوئی چھاپ امار ٹیم کوئی بہت ادارہ کوئی بھی چیز کرپشن کو بد انوانی کو رشوت کو چور بازاری کو ڈاکوں کو اس کے ساتھ ملاوت کو بددیانتی کو خیانت کو روک نہیں سکے گی یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کرے کہ ہماری کردار سازی میں شامل ہو بھلے وہ سکولز کے اندر ہو بھلے وہ گھروں کے اندر ہو میری بہت خواہش اور بہت دعا ہے کہ میں اپنی زندگی میں پاکستان کو ایک ایسی آلہ ادار کیا صاف قوم کے طور پر دیکھوں جس پر دنیا فخر ہو جسے دنیا میں موڈل کے طور پر لیا جائے کہ اچھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ ایسے انسان بستے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں کہ یہ ایک مذہب ہے اور وہ مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مذہب انہیں ہر جرم سے ہر برائی سے ہر طرح کے جو ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہم خوب کرتے ہیں جب لوگ ہماری طرف دیکھ کے ہستے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے امتی یہ ہے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے شہروں میں جن کے گھروں میں جن کے بازاروں میں جن کی مساجد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نبی کے امتی ہیں جو سلامتی کا نظر لے کر آئے ہیں تو دنیا کو ہم پہ پھر ہستنا ہی ہوگا سواللہ کہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں اور آج کا ہی پرگیم اس کی تفصیل کی طرف بھی چلیں گی کچھ بات میں آپ کی کچھ مہمانوں سے ملاقاتیں ہوگی جس میں گپ شپ کا سلسلہ ہوگا ہماری پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے مہمان سے جنہوں نے زندگی میں حاصلہ اور حمد کا دامن حاصل نہیں چھوڑا بہت دشمن میں ایک حادثہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ اور یہ معذور ہو گئے تھے لیکن اس معذوری کے ساتھ انہوں نے سٹرگل کی آگے بڑے کیسے کیا 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 وہ ایک چھوٹا سا سلسلہ پر گیا میں شامل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ فرمز کے حوالے سے کچھ بات کچھ ڈراموں کے حوالے سے بات ہماری کچھ مہمان فرمکار آپ سے ملیں گے اسے گپ شپ ملاقات آپ دیکھ سکیں گے جس میں جراد عزبی صاحب ہیں سونو علی ہیں اور ان سب سے گپ شپ ملاقات جو ہیں وہ آپ آج دیکھیں گے میں ایک بریک کے لئے رپری ہوں اس وقت اور بریک کے بعد ہوگی میری پھر آپ سے ملاقات ملتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان سے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے ان کو ایک ٹانگ اپنی رہے اس کو کھونا پڑا مازوری کا ایک سلسلہ ساتھ رہا لیکن اس کو انہوں نے اپنی مجبوری نہیں بننے دیا سندگی میں آگے بڑھے آواز کا سلسلہ جو ہے اس کے ساتھ برادکاسٹنگ سمنسلک ہوئے رگی پاکستان سمنسلک ہوئے شاعری کی ہے کولم لکھی ہیں میں جو ساتھ ہیں امین کنجاہی صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی یہ بڑا مشکل ساتھ تکلیف آپ کا تخلص ہے کنجاہی اصل میں یہ میرے جو ہے ہمارا نیٹیو کونجا گجرات کے قریب ہے سکس مارز اوے پرم جیٹی روڈ تو ورسل گوڈا روڈ تو وہ کنجا اور کنجاہی اتنا بھی انلون نہیں چونکہ شریف کنجاہی غنیمت کنجاہی یہ وہ لوگ ہیں روحی کنجاہی تو یہ انہی کی لڑی میں سے ہم لوگ بھی پھر اچھا یہ کوئی مطلب خوام ہے یا یہ کوئی کاسٹ ہے وہ جو ہمارا علاقہ ہے کنجاہ وہاں سے کنجاہی وہاں سے کنجاہی شروع تو بڑے پراؤدہ پھر اہم نے کنجاہی پراؤدہ پراؤدہ کہ گجراتیز اور کنجاہیز بکوز پرانے دور میں گجرات اور کنجاہ کا جو ایریا ہے اس کو پرانے یونان کہا جاتا تھا یہ اس وقت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں جب میاں محمد صاحب نے یہاں وہ بھی گجرات کے تھے انہوں نے حجرت کی اور وہ کھڑی شریف تشریف لے گئے ان کی فیملی ٹھیک تو یہ وہ دور تھا جب اس ڈاکے میں اور یہ میں فخر ہے کہ ہماری ڈاکے میں دو چیزیں بہت بڑی ہیں ایک تو ہم بندوق چلانا جانتے ہیں اچھا قوم کے لیے ٹھیک اور ایک ہم کلم ہے ہمارے اس کی سیائی کی طاقت اس سے پہلے کے مزید گھٹو کا سلسلہ جائے شروع کریں کچھ آپ سے کلام سننا چاہیں گی جی میں آپ کو پہلے کلام سنانا چاہوں گا میری نظم ہے جنم دن کا توفہ اب اگر آج کسی لوگوں کی ہے کوئی تو شاید یہ ان کو بش ہو جائے آپ کی سال دی رہا ہے چلے جی سو پھر یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جی بس یہ ہے کہ میں کیا بھیجوں مجھے کچھ بھی سمجھ آتی نہیں ہے تمہارے واسطے وہ خط بھیجوں کہ جو لکھے ہی نہیں ہیں یا تمہارے واسطے وہ خواب جن کی کوئی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے کبھی میں سوچتا ہوں کہ تمہیں اپنے سبی وعدوں کی وہ زنجیر بھیجوں جو کہ ہمارے درمیہ ایک پل کی مانند اب بھی قائم ہے یا تمہارے واسطے سانسوں کی وہ تسبیح کہ جس کے ایک ایک لمحے پر تمہارے نام کی مہرے لگی ہیں میں اب بھی تنہا کھڑا یہ سوچتا ہوں میں کیا بھیجوں یہ نظم کیا بات ہے لیکن میں سوچی تھی کہ پھر کچھ بھیجا کہ بس پھر یہی بھیجا اب تو یہ چلتا رہتا ہے اور اگر آپ کہیں تو ایک اور میری چیز ہے میری کتاب ہے اس کا نام ہے تیرے بغیر زندگی اس کے ایک طویل نظم سے ایک حصہ میں سنانا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو بھی ٹھیک ہے تیرے بغیر زندگی بجتا ہوا چراغا تیرے بغیر زندگی ادھ کھلا گلاب ہے تیرے بغیر زندگی بہت بڑا عذاب ہے اور تیرے بغیر زندگی اشک روان کی نہر ہے تیرے بغیر زندگی حادثوں کا شہر ہے تیرے بغیر زندگی ایک میٹھا زہر ہے تیرے بغیر زندگی غموں کی سخت دھوپ ہے تیرے بغیر زندگی نہ رنگ ہے نہ روپ ہے تیرے بغیر زندگی بے وزو نماز ہے تیرے بغیر زندگی آواز میں سکوت ہے تیرے بغیر زندگی چلتا ہوا جمود ہے تیرے بغیر زندگی بے وسیع کی انتہا تیرے بغیر زندگی عاشقی کی ارتجا تیرے بغیر زندگی خاموشی کی ابتدا تیرے بغیر زندگی فاصلوں کا پل سرات تیرے بغیر زندگی عشق مجاز کی اطاعت یہ قبیل میرا سلسلہ ہے اور بارہ تیرا اپیسوڈ ہیں اس کے تو یہ میری ایک اور یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میری اردو جیتنی شاعری ہے وہ رومانس ہے پنجابی میری شاعری ہے وہ ہے اس میں سوفیزم کا کوئی ٹچ ہے کولمز جو میرے ہیں وہ عام آدمی کی اور لوڈ میڈی کاس کی کہانی ہے اب تھوڑی سی آپ کی کہانی کیا ہوا تھا بچپن نے بچپن میں پتنگ بازی کرتے ہوئے ہر بچہ کرتا ہے سیونڈی فور کی بات ہے تو پتنگ پکرنے کے چکر میں اچھاتے گئے تو گر گئے اور پھر ہڈی والت جوڑ گئی اب یہ اتفاق ہے قسمت ہے مقدر ہے اور وہ پھر میں دس سال بائی پہ رہا اچھا یہ اب کسی پہلوانت آئی ہے جا بس پہلے ڈاکٹر صاحب تھے ایک اس کے بعد پھر ان سے ٹھیک نہ ہوئی تو سیونڈی فور سے اٹی فور آنورڈز میں نے دس سال بستر پہ گزارے ہیں دس سال بستر کا مطلب کہ میں نے ایک قدم بھی زمین پہ نہیں رکھا اچھا اور یہ وہ عمر ہے کیونکہ تین ایج کی جوانی کی اس وقت میں بارہ پانچوں میں تھا اور وہاں سے لے کے اٹی فور تک اور جترے میرے کام تھے میرے ماں باپ میرے بہن بھائیوں نے کیے میں یہ بیٹ پہ ٹھیک ہے آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ کیا کہنے میں دس سال ہیں جس پہ گزرتے ہیں اس کے دس سال کیسے گزرے ہوں گے بلکل نہیں اور اس میں میں حساس ایک تو میں بہت زیادہ سنسیٹیو پرسن ہوں انہر ایکوئریس شاید ایکوئریس لوگ زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں یہ میری ایک اپنی فیلنگز ہے اور اس میں میں نے پھر ریڈیو بہت سنا ٹی وی دیکھا چونکہ اور کوئی کام نہیں تھا کتابیں اور عدب بڑا ٹھیک جب جب بڑا ہوتا گیا اور اس میں پھر میں نے منٹو ممتاز مفتی کو میں اپنا ایک سیکرارڈجیکلی استاد مانتا ہوں چونکہ مجھے جو فلسفہ آف لائف مجھے ملا ممتاز مفتی نے دیا پھر آگے شفاق صاحب پھر بانو اپا یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے فراز صاحب کے ساتھ پھر جب میں آیا کرچس پہ تمہیں شائرے اٹینڈ کرنے شروع کیے کچھ شائری کا بھی شوق ہو گیا تھا چونکہ جتنا مطالعہ ہو پھر اس مطالعہ کو رنگوں کا روپ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو آپ اپنی داستان سبھا رہے ہیں جی جی اس میں ایک تلخیصی بھی آ جاتی ہے ایک احساس سے جسی کہ میں کمتری آ جاتا ہے بعض اوقات پھر اپنے خود ترسی آ جاتی ہے انسان پہ اس طرح مختلف مسائل کو شکار ہونا بڑا ایک نیچرل سا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ایسا یہ ہوا کہ جب تک تو میں بیٹھ پہ رہا تو میں نے کبھی فیل نہیں کیا چونکہ میری فیملی میرے دوست آگے بیٹھ جاتے تھے مجھے اس چیز کا اتنا حساس نہیں ہوا لیکن جب میں پیکٹیکل لائف میں ویلچئر اور کرچس پہ آیا تو پھر مجھے تھوڑا حساس ہوا اس لیے کہ لوگوں نے دلایا مجھے ویگن والا بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ تُو میری گڑی تو لینڈیاں ٹائم بلائیں گا تو دو سیٹا دی جگہ لیں گا تو مجھے اتنا ہوتا تھا کہ ابھی تک بھی وہ اندر مجھے ہوتا ہے تو مجھے افسوس ہے میں کہیں گا کہ ہم لوگوں نے آج بھی وہ سائنز لگائے ہیں ڈیسیبلز اور سپیشل پرسنز کے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بول کیا ہے میں مائر گیا ہوں جورپ آپ مانے اتنی عزت ہے ان لوگوں کی کہ وہ لوگ راستے چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم اپنی لائن میں کھڑے ہیں ویزا کے پاسپورٹ امیگریشن پر وہ لوگ پیچھے ہاتھ جاتے ہیں ملکر ایسی لیکن میرے ملک میں یہ نہیں ہے جو کہ ہم اسلامی ہیں مسلم ہیں ہمارے اتھکس ہیں مہم میں بھی یہ ذکر تذکرہ کر رہی تھی تو کیا ہم ہم تو لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ہم سوٹسے بلکہ بھی کچھ رہا مہم بھی یہ بھی ہے آپ چل رہے ہیں راستہ چل رہے ہیں اور پیول جلتے ہوئے آپ نے روڈ پراس کرنے کے لئے روڈ پر قدم ڈکھتے ہیں تو گاری رہے گیاتی ہے کوئی سگنل نہیں ہے کوئی ٹرافک پلس نہیں ہے کوئی چھوٹا سواقیہ سناتا ہوں کہ میں ویلچیر وہاں پہ جب جہاز پہ بیٹا تھا تو وہ لوگ فون اپنے کردیتے تھے کہ نیکسٹے رپورٹ پہ اتنی ویلچیر چاہی ہیں وہ ٹیوب میں آرکے وہاں رکھی ہوتی تھی لیکن جب میں کراچی اکوٹ پہ آیا تو جناب مجھے انہوں نے کہا انٹرنیسل پرائیٹ تھی تو جی آپ بیٹھیں ویلچیر آئے گی آپ یکین مانو میں گھنٹا بیٹھا رہا میں نے آخر تانگوا کے کہا ہے بھائی سار مجھے جانے دو اپنے پاکستان میں نے پتہ نہیں ہوئے اچھا تو یہ ایک سلطرہ یہ ایک دکھوتا ہے کام از کام چیزیں بہتر ہونی چاہیے بلکو سے دیکھ کے لئے اکڑے زناب دیکھ کے بعد پھر آپ سے ملاقات خوش آمدید اور سب کو خیر زناب آج امین کنجاہی صاحب اس سطح ہمارے مہمان ہے ان سے ہماری گفشپ ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں پر زرچ ہوتا ہے آدمی تنگ ہوتا پریشان ہوتا تو وہ جو ایک نیگٹیو سے فیلنگ آتی ہے کہ بس کچھ کر دیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو وہ پھر کیسے آپ نے اگر کم کیا اس کے لئے کوئی طریقہ تھا اس کا جو دیکھیں ایک بات جو میرے ساتھ اچھا ہوا پوزیٹیو یا مصبت کہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو عدب کا سٹوڈنٹ ہے اس کا کینوز ڈیفرنٹ ہوتا ہے عام آدمی سے اچھا اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اس کی سوچ کے رنگ اس کی کینوز کے رنگ الیدہ ہو جاتے ہیں اس میں ایک آ جاتا ہے روئی مصبت روئیوں کی طرف جانا اور مجھے بھی یہ یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نوبل پڑھنے سے افسانیں پڑھنے سے یہ بالکل اور اچھے لوگوں کی صوت میں بیٹھنے سے میں ممتعال مفتی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھاؤں ان سے سیکھا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایٹی ٹو ایٹی ٹری سے ریڈیو سے منسلک ہوں ٹھیک ہے جب میں ویلچئر پہ تھا اور تب سے آن ورز میں ریڈیو میرا ایک کہہ لیں آنے جائے میں کی مسافر اس میں بہت مشکل ہوتی تھی جب ایٹی ٹری ایٹی فور کی بات ہے کہ میں ٹیکسی بھی آیا کرتا تھا ویلچئر میں ٹیکسی پہ رکھواتا تھا ایک بندہ میرے ساتھ کیری کرتا تھا پشاور روڈ تین سو تین ریڈیو باکستان کا وہ پنڈی ہوا کرتا تھا لیکن ایک جنون تھا ایک شوق تھا اور اس شوق کا ایک آپ کو واقعہ سنا ہوں کہ جب چونکہ جو پنڈی کا جو آپ نے سٹوڈیو دیکھو گا ریڈیو باکستان کا اس کے دو سٹیپس ہیں جب اندر آپ کالیڈور میں جاتے ہیں تو میں ویلچئر پہ تھا تو وہاں پہ ایک سکریوٹی والا کھڑا تھا تو میرے بھائی نے اسے کہا یار یہ ویلچئر آگے سے اٹھاؤ ان کو اوپر کرنا ہے تو اس نے کہا ایک دا شوق کی سی انویٹ تھیان تھا آہم ایک بھائی ہرٹ ایک تائم لیکن چونکہ وہ میں ایک تھا گزر گیا تائم نہیں باتوں سے رکھے نہیں نہیں آپ نے بھی کہا کل سے وہاں نہیں جا نہیں نہیں چونکہ میرے اندر جستجو تھی میرے جو آپ نے کہا میں نے کہا نا کہ مجھے ممتعال مفتی جیسے لوگوں کے ساتھ ایٹی ایٹ میں ایٹی فائیب میں بیٹھنے کا موقع ملا تو ان لوگوں میں وہ کمال کے لوگ تھے تو گوھ کے ہم ان کے پائے کے تو نہیں لیکن کچھ اثر تو آتا ہے اور اسی طرح پھر آگے شفاق صاحب وہاں مجھے مل گئے ٹھیک اب جو عدب ہے آپ اس سے مطمئن ہے کہ اب جو کتابیں یا پھر جس طرح کا عدب آرہا ہے اب دیکھیں آپ نے پھر اسی بات کی عدب کی اثر میں اللہ پاک کہتا ہے کہ جیسے تم لوگ ہوگے ویسے ہی تمہارے جو حکمران ہیں ویسے ہی تم تم میں سے وہ ہوں گے تو یہی عدب کا حساب ہے ایک عدب وہ تھا جو آج سے پچاس سال پہلے لکھا جا رہا تھا اب جو یہ عدب آرہا ہے ہمارا میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہمارے عدب والے اس اتنے بادب یا اتنے وہ نہیں ہیں میں آب بھی نہیں ہیں آب تو رہا ہے لیکن اس کیلیبر کا اس ٹینڈرڈ کا نہیں ہے برکل صحیح اچھا آپ سے ہم آپ کا کچھ پنجابی کلام بھی سننا چاہیں جی ضرور میں پنجابی سناؤں گا اور پنجابی بیسیکلی ایک تو میرے اندر پنجابی ہے اور ماں بولی گیا آپ کو بتا ہے اس کا سٹریس زیادہ ہوتا ہے اس لئے میں پنجابی کی طرف آیا اور شریف کنجای صاحب ہمارے ہیں کنجاہ سے اور غریمت کنجای وہاں پہ بہت بڑا نام ہے اور اسی طرح ہمارے اور دوست ہیں جو میرے اندر بھی تھا کہ پنجابی لکھا جائے اور میں نے پھر پنجابی لکھا آپ کو اس چیزیں سناتا ہوں چھو اپنے رنگی چھ رنگلہ منو جتھے جاویں سنگلہ منو خولی خولی مردہ جاویں ایک کواری رنگلہ منو اور خبر مرضی ربدی کیے مرنا جاویں منگلہ منو اسی طرح کہ ایک اور میری غزل پنجابی کی کہ خوابان دلش کارے اندر چند دیتارے اندر بات پرے نہیں دیستا کوئی آوے کونس ہمارے اندر اور کوئی نہ تنو کھولا جاوے کوئی نہ تنو کھولا جاوے کنڈیاں تالے مارے اندر اور جدوی اس کے ملتا اندر آ جانا والا آرہے اندر اور رب نے جد کلبوت بنایا رب نے جد کلبوت بنایا عشقی بھی گنیاں گارے اندر بات پرے نہیں دیتا کیا بات کبر دے بہت اچھا لیکن آپ نے تو کہا تھا کتھ ہویا سو سوفیانا تچ بھی ہے پندابی شائری میں بلکل وہ یہ کہ سچی گلوں مندہ نے یار دا بوہا پندہ نے رب نے عشق لباس بایا جیڑا میرے تندہ نے وچوں وچی کھوڑا جا رہا ہے موتے آکے مندہ نے اور جیدے پچھے عمر گوائی ہوں وہ تو میرا بندہ بناب باک پھر آپ نے موشیے کا ذکر کیا ظالم سماج کا ذکر کیا سنگدلی کا غلط رویوں کا ذکر کیا اور ساتھ آپ نے بیتا حسافت بھی اپنے یہ بھی کہہ دیا آپ نے رومانٹک شائری بھی جی بلکل کی تک تو پھر اس رومانس کا کیا بنا رومانس کا کیا بنا 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 بناب مجھے کیا بناب رومانس اس لئے پوچھو رہا ہوں کہ رومانس کا کوئی آئین نہیں ہے اچھا اگر تو آپ نے رومانس حاصل کر لیا یا آپ نے اپنا محبوب حاصل کر لیا اگر پر لیا تو آپ کا سفر رک گیا میرا یہ ایمان ہے کچھ سفر رک رہے ہوئے ہوتے ہیں لطلق ان کی منزل نہیں میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے عشق کرنا ہے اور عشق مسلسل کرنا ہے تو آپ کو فراق ضروری ہے اس میں اگر فراق نہیں ہوگا آپ کی زندگی فراق ہے اگر آپ مر جاتا ہے بندہ ختم مسلسل 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 کسی کسی کا ہوتا ہے مسلسل میں جن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آگیو میں جانا ہی چاہ رہی ہوں جس سے محبت کی اس کو پایا آپ نے نہیں اگر وہ پاہ لکھے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بات تمہیں ختم ہو نہیں چاہیے اس کا اچھا اچھا لیکن آپ میں نے کچھ لکھا وہ مجھے لکھائیں یہ سارا بچھلے کی لکھا یہ میرا آپ کے لکھے لکھا یہ میرا آپ کے لکھے لکھا لیکن ان کے لئے جو سپیشلی لکھا جی ان کے لئے میں نے جا کے لوگ گجرات کے تو ویسے ہی مشہور ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں ہماری جو ہے ہاسکا لیڈیز کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ بڑی ماشاء اللہ سے گجرات کی حمدی جو آپ نے ان کے لئے سپیشلی لکھا وہ پلیز جی دیکھیں میں نے تو لکھا بھلک اور میں آپ کو سناتا ہوں اپنا ایک اردو غزر مرین 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 اچھا صحیح ٹھیک 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 ہم الفاظ کی دنیا سے باہر جہاں خاموشی کے دیلے ہوں جہاں لب پر چپکے ٹالے ہوں جہاں آنچ زباں کا کام کرے جہاں انگڑائی میں باتیں ہوں جہاں حرف فقد بیمانی ہوں جہاں عشق کا رنگ روحانی ہو جہاں روحیں جسمی تبدیل کریں جہاں روحیں جسمی تبدیل کریں جہاں گنگھور گھتا ہو ساون کی جہاں بھادوں برکہ چھاتی ہو جہاں نہریں روپ کی بہتی ہوں جہاں تھنڈی دھوپ ہو چادر کی جہاں تھنڈی دھوپ کی چادر ہو جہاں حسن ہو تخت مشین سنم چل یا چلیں اس پار چلیں یہ دنیا آپ نہیں راس ہیں واہ کیا بھائی یعنی آسان ہے شفاظ میں اگر کہنا ہو تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں چلا خودکشی کہنا آجے ملے پہ کہے نا کہ اس ساری نظم کو اقتصاد کے ساتھ کرتے ہیں میں شاعر اس میں بری نمی جاری تمہید کے ساتھ اس کو اسرار کر رہا ہے اور ایک آپ کو دو شیئر سناتا ہوں کیا بات ہے بہت خوبصورت ہر شخص سے ملے کا وعدہ تو نہیں ہوگا ہر شخص سے ملے کا وعدہ تو نہیں ہوگا وہ شخص ہمارا ہے عادہ تو نہیں ہوگا کیا بات اب آئے ہو واپس تو یہ اہد کرو ہم سے اب آئے ہو واپس تو یہ اہد کرو ہم سے پھر چھوڑ کے جانے کا ارادہ تو نہیں ہوگا کیا بات اور شادی کی پھر آپ نے جی بالکل شادی ہے کی اور شادی میرے خلال میں ہر ایک انسان کی ضرورت بھی ہے اور میرے ساتھ پرابلم یہ تھا افرا میں آپ کو بتاؤں کہ کمپنی کا وہ مال تھا جو ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے اور جو کٹ پیس شاپ میں رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ نہیں کہ جو نمبر اے ون کلاس کے اس میں آپ رکھ لیں تو مجھے یہ پرابلم تھی کہ میں اگر عشق کیا بھی میں نے تو وہ ون سائیڈ ہوتا میرے خیال میں چونکہ میں مجھے چائس نہیں تھی کہ میں اس کے اوپر انگلی رکھ کے جا کے حق کے زور کے اپنے میں تو وہ تھا کہ جو اور جہاں کی بنیاد پر مجھے کوئی آگے اٹھا کے لے جائے جہاں اور جیسے کی بنیاد پر صحیح تو اس حوالے سے میرا ایک یہ بھی ہے کہ مجھے تھوڑا ڈراؤ بیک تھا کہ جسے بھی چاہا اپنے اندر اپنے اس خول کے اندر رہ کے چاہا اس خوف سے کہ مجھے آگے سے مگر یہ آپ کے ساتھ ہوئی تو نہیں کہ آپ کی مشبوری ہے ویسے بھی وہ شید نہیں میرا مشبور یہاں کسی کو حسدی آرزو نہ ملا وہ نہ کسی کو ہم نہ ملا اور ہم کو تو نہ ملا وہ بات چھیک تھی لیکن ایک فیزیکلی جو میرا فیلنس تھی نا ٹھیک تو اس میں میں تھوڑا سا ہیزی ٹین تھا صحیح اور اس ہیزی ٹینسی میں میں نے پھر مار کھائی مار کھائی ٹھیک اور لیکن یہ ہوا کہ میرا جو ساتھی میں جو ملا جیون ساتھی وہ جب سلیکٹ ہوا میرا ایک کزن ہے شیز تو اس میں یہ تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ ہر لڑکی کا ایک اپنا آئیڈیل ہوتا ہے اس کا خیال میں کیا ہوگا اور میں اس پوزیشن میں تھا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کیا وہ مجھے وہ خاند کا مقام دے سکے گی جس کا کہ ایک مرد خواہش رکھتا ہے اپر ہینڈ اور ایک عورت اس کو وہ عزت دے کہ وہ ان کے درمیان جو کوارڈی نیشن بنتا ہے اس کو میں نبھا سکوں گا لیکن اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ اس بی بی نے مجھے پرداش کیا مجھے اون کیا صحیح اور میں آج تک ان سے عشق کیا کہ ان سے صرف شادی کی ان سے اب یہ تمہیں بڑا مشکل سوال کر دیا مجھے اپر صرف مجھے بڑے بددیانتی لگتی ہے مجھے بڑے بددیانتی لگتی ہے کہ آپ عشتوں کے ہی اور شادی کے ہی اور کر لیں اور جسے شادی کریں عشق اس سے نہ کریں مجھے بڑا شادی کریں پھر اس سے کریں مجھے بڑا ایک بات بتاؤں آپ کو جس سے عشق کریں بعد میں وہ عشق جب شادی ہوتی ہے پھر اس میں کچھ درہاڑیں جب بندہ قریب آتا ہے جو چیز دور ہوتی ہے خوبصورت لگتی ہے جب اس کو اون آپ کر لیتے ہو پھر کوئی خوشتی میں کوئی بات آپ کو بتاؤں جلتا ہے یہاں رہا تھے ترےڑ آئی اسی یہاں رہا ہو گیا اندر ایک جو اس کی ہوتی ہے بہت زیادہ پاور جس وقت آپ اس فلو میں ہوتے ہو تو جب آپ اس فلو کے بعد وہ عشق چشموں کی طرح ہیں پہارو سے نکلتا ہے جب وہ آکے میدانی راکے میں ہم آتے ہیں تو پھر پھر بتاؤں جلتا ہے یہاں رہے دیکھوئی بھی نہیں تھوڑا سا بیک فل پہ انہاں پڑتا ہے یہ آپ کی سوچ ہے یہ میرے خلال میں ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ نے بھی کیا ہوگا تو آپ کو بھی یہ فیڈ آیا ہوگا ایک لمحے میں کہ یار میں کتھے آگی تو بھی میں ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ دور تک اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ آپ کو بہت اچھی لگ آپ آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے اپنے اپنے ویل کرو آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو میں تو یہ فیل کرتا ہوں یہ میرا پوائنٹ آگیو ہے بلکل چکہ یہ جو آگے بڑھنے کی ڈرائیب تھی یہ عشق تھا آپ کا مطلب کہ یہ رومینس کی طاقت تھی جس نے آپ کو رائیب کیا یا آپ نے کچھ حاصل کرنے کی پالنے کی کچھ زندگی میں بننے کی یہ رومینس کی طاقت تھی چاہہہہ چونکہ میں بیٹ پہ تھا مجھے آسائس تھی گھر کی آر چیز مجھے ملتی تھی کھانے کو پیز گھار تھا مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تبھی افسوس ہوتا ہے زندگی میں کہ پتنگ نہ لوٹی ہوتی نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ نے اچھا کیا اس کا ایک یہ ہے کہ شاید مرک کہیں اور دیریل ہو گیا ہوتا میرے اندر کے جو وہ ایک کہہ لیں اگریشن ایک انرجی شاید وہ غلط راستوں پر چلی جاتی تو شاید یہ رب تعالیٰ کے ایک میرے لیے بلیسل ہے کہ اس نے بریک لگا دی کہ یار ہے بندہ غلط پاسے نہیں توڑ جائے بلکل صحیح لیکن اس کے باوجود یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے دیکھیں کہ اس طرح کے ہاتھ سے ہاتھوں سے بچنا چاہیے اور آج کل کے بچے پتنگ بازی کریں ٹھیک ہے ایک ہے لیکن اب تو تھوڑا مہتات ہو کے کریں اور خاصا مہتات ہو کے کریں چھتوں پر نہ کریں چھتوں پر نہ کریں اب دوسرے کیمیکلز آگئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ہم لوگوں نے دھاگے سے ہوڑائی اور اب تو یہ انہوں نے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے آسان نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح یہ بہت نقصان دے چیزیں بلکل صحیح بہت شکریہ تھانکیو سو مچ آپ تشریف لائے آپ ساتھ رہے اس کے لئے بہت شکریہ پتنگ کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ رہا ہے پیر صحابہ جو آج جہاں بہت بڑا ایک ریسٹرانٹ بیر بڑا مشکلی سا علاقہ بن گیا ہے یہ اسلام باد تو اتنا خاموش علاقہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو ہم جایا کرتے تھے کہ روڑ بہت مشکل گیا کرتے تھے اور آواز اتنی گونجا کرتی تھی کہ آپ اوپر کھڑے ہو کر ہلکی سا آواز میں بات کرتے تھے تو آپ کو لگتا تھا آپ پوری آبادی میں گھونکی آرہی ہیں ایک ہو شہر کے تمام علاقے جو بڑے ہوتے تھے ایسے علاقے جہاں پہ جا کے آپ سکون آواز کو ہوا کو محسوس کر سکے تو ختم ہوتے جا ہے مہت شکریہ حضرت شریف لانے کا ہمیں بریک کیلئے رکھ رہے ہیں حضرت آپ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکار